گاہست زیر آسمان آزرش نازکتر نفس گم کردہ می آیت جنہ دوبا یزیدی جا مخامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے خیرت کو آنکھ لگے جنوب دار ہو جائے بھلا جبرائیل نے کہاں دیکھا تھا ایسا منظر کہ رہبر راہ میں رہ جائے راہی پار ہو جائے نبی کی آزمدہ خوتوں سے کام لیتا ہوں سمحلہِ گردشِ دوران علی کا نام لیتا ہوں پیدہ دستِ یقینِ دل بدستِ شاہِ جیلانی کہ دستِ عوب ود اندر حقیقت دستِ یزدانی شہین شاہِ ہندوستان خاجہِ خاجگا موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے خادمِ خاص ہمارے ہندوستان کی ایک مشہور بارگاہ جس کی خدمت نہ صرف کپل بلکہ پورے ساؤت انڈیا میں مشہور ہے اس بارگاہِ حلکٹا کے سجادہ نشین ابو تراب صاحب قبلہ دیگر مشاہِ خینِ کرام میرے برادرِ نصبی سید ماجد نبیرہ خادری صاحب وہ سید جنیت خادری صاحب خاضرینِ محفل موتخادانِ تسکینِ المشاہِ خ آج یہ پر مسرط محفل ہے اور میں جانتا ہوں کہ دیر ہو چکی ہے آپ کے کان خوالی سننے کے منتظر ہیں چونکہ مفتی صاحب کا حکم تھا تو اس حکم کی پاوجائی کرنا میرا فرض تھا اللہ تعالیٰ نے جو خوت جو چیزیں تسکین المشاہِ خین کو اللہ نے دی تھی یہ اسی کا منظر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تحسین صاحب کے ہاتھوں سلسلے تسکینیہ کو خوب اطراف و اطناف میں پھیلائے اور اپنے اصلاف کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگوں کو جو محبت اپنی مرشد سے ہے وہی مرشد اس جانشین سے بھی ہو بہرحال میں مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے مجھے مدو کیا خدا حافظ